بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی کوٹ میں اکثر آپ وکلا سہبان کو کیس اپنا دے دیتے ہیں اور پھر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کیس ہمارا دائر ہوا ہے یا نہیں ہوا یا ہماری پیشی لگی ہے یا نہیں لگی اور کیا اس بینچ میں لیفٹ آور ہونے کے بعد ہمارا کیس لگا ہے یا نہیں لگا پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جمعہ اور ہفتہ کے دعوران جمعیرات کو عام طور پر کیسز فائنل ہوتے ہیں جو ہائی کوٹ کے اگلے ہفتے میں اس بینچ میں کون کون سے کیس لگ رہے ہیں اس کی پور ڈیٹیل آ جاتی ہے آپ سیچر ڈے کو تقریباً آپ ہر جج کا پورے پنجاب پاکستان کے جتنے بھی کیسز جس کے پاس جو لگ رہے ہیں جو فکس ہو گئے ہیں ارجینٹ والے نہیں جو اہندہ لگنے والے ہیں وہ والے نہیں وہ والے ضرور جن کی ڈیٹس آ گئی ہیں ہفتے کے اندر وہ فائل ہو گئے ہیں اس کے ارجینٹ بھی آ جائیں گے اور اس کے بعد باقی جو کیسز ہوں گے اس کی پوری ڈیٹیلز آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل پر بھی حاصل کر سکتے ہیں اس میں آپ نے اپٹیکیشن ہائی کورٹ کی آ ڈاملوڈ کرنی ہوگی وہ ڈاملوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ اس بینچ میں جائیں گے بینچ میں جاء پہلے تو ہائی کورٹ کی ساری آئے گی پرنسپل سیٹ کی پرنسپل سیٹ جو ہے لاہور ہے اب لاہور کے بعد آپ اس کو ملتان سرچ کر سکتے ہے رولپنڈی سرچ کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے بعد ججز کے نام آ جائیں گے ججز کے بعد اس میں آپ کی سب سے پہلے جو گی ارجینٹ قالا آف لسٹ آئے گی وہ آہ کاؤز لسٹ جو ہوگی اس میں ارجن میں آپ سارے کیسز دے سکتے ہیں کہ کتنے کیسز لگے ہوئے یہ ایک دن کی ہوگی سموار کی ہو سکتی ہے کیونکہ سموار والے دن اور کیس فائل ہوں گے وہ منگل والے دن آ جائیں گے تو اس کے یہ بات جو ہے آپ سپلیمنٹری دیکھ سکتے ہیں کہ سپلیمنٹری اس دن کون کون سے کیسز ہوں گے اس کے بعد جو اکثر آپ کے سامنے آتا ہے کہ کتنے اس میں ریگلر کیسز ہیں کتنے اولڈ کیسز ہیں ساری لسٹ آپ کے آ سکتی ہے وکلا کے لیے یہ بڑی آسانی ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور کلائنٹس کے لیے میں پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ کلائنٹس اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ اس ہفتے ہمارا کیسز ہے یا نہیں تو آپ کا ذہن بن جائے گا کہ اس ہفتے میں آپ کے کیسز ہیں یا نہیں ہیں آپ خود اس کو چیک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے میسج تو آپ کے وکلاس ایبان کے پاس آ جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا کینسلیشن بھی ہو جاتی ہے تو کینسلیشن کی بھی آہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کینسل ہوا ہے کے نہیں ہوا وہ وقی عام طور پہ وہ لسٹ میں نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے آپ کے وقیل صاحب کو وہ میسج آ جاتا ہے تو کینسلیشن کو بھی ضرور چیک کر لیا کریں کیونکہ کوئی چھٹیاں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں یا کوئی ہرطال وغیرہ تو عام طور پہ ہائی کورٹ میں ہوتی نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ آسانی سے آرام کے ساتھ ایک نیکسٹ ویک میں جتنے بھی کیسز ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں اور ارجنٹ جو ہے وہ آپ صرف اس ایک دن پہلے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ارجنٹ پرابلم کیا ہوتا ہے وہاں آہ جو خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم وہ آہ ہائی کورٹ میں جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ لسٹ میں دیکھنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا نمبر کون سا ہے تو وہ ٹینشن ختم کر کے جائیں آپ کا نمبر جو ہے آپ کو پہلے ہی پتا چل جائے گا کہ کس نمبر پہ ہے اور یہ ایک علیدہ ویڈیو بنائیں گے کہ ہائی کورٹ میں سٹائل کیا ہوتا ہے کون سے کیسز پہلے چلتے ہیں کون سے بعد میں چلتے ہیں یہ گارڈنس بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تینکیو بیری مجھٹی کرو فیورسیل اللہ حافظ